السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین و سامعین تحجد کے تعلق سے دو سوالات بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نمبر ایک کیا تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے سونا ضروری ہے اور نمبر دو تحجد کی نماز کا وقت کونسا ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں پہلی بات تو یہ تحجد سے پہلے یا تحجد کی نماز کے لئے سونا ضروری نہیں ہے آپ جاگ رہے ہیں رات میں جاگ رہے ہیں کسی وجہ سے جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں ایک بچ گیا بارہ بچ گیا اب آپ سونا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ دو رکعت پڑھ لوں بلکل پڑھ سکتے ہیں تحجد سے پہلے سونا ضروری نہیں ہے یا تحجد کی نماز کے لئے سونا یہ شرط نہیں ہے واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے سونے کے بغیر بھی تحجد کی نماز ہو جائے گی اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے دوسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے کیا تحجد کی نماز کا وقت کونسا ہے تو تحجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صبح سادق تک ہے عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے وطری کی نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں کب تک ہے وقت صبح سادق تک لیکن صبح سادق یعنی رات کا آخری حصہ جب باقی رہتا ہے تو اس وقت تحجد کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے جس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے تو رات کا آخری وقت تحجد کے لیے افضل وقت ہے لیکن تحجد کا وقت جو پھیلا ہوا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح سادق تک ہے یعنی فجر کی ازان سے پہلے پہلے تک ہے آپ اس دوران جب چاہیں تحجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں تحجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے تو یہ دو بنیادی سوالات اور اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقی